دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں ریویو اور جانکاری بی سی حسارہ میڈسنس حریدوار والوں کے کیسری مرہم کے بارے میں شریف میں چوٹ لگ جانا موچ آ جانا جوڑوں کا درد بسکلر پین مسکلر اسپازم آدھی کنڈیشن میں یہ مرہم آپ کو ایک پین کلر اور انڈوینٹ کے طور پر راحت پہنچاتا ہے ویڈیو میں آپ سے مچرچہ کروں گا کہ کس طرح کا یہ مرہم رہتا ہے کیا اس کے مکھے انگریڈینٹ رہتے ہیں کتنی ماترہ میں اور کب اس کا پریوک آپ کو کرنا چاہیے اس کے پریوک کال میں آپ کو کیا سابدانیاں رکھنی چاہیے تو اپنی ویڈیو کے مین پارٹ کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو انٹرڈیوز کراتا ہوں اس پروڈکٹ کے ساتھ میں تو فرنٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس پر رکھی ایک چھوٹی سی ڈیوگی کہ اس لی مرہم اس کو کہا جاتا ہے بات کریں اس پروڈکٹ کے کمپوزیشن کے بارے میں تو فرنٹس اس کے اندر کچھ جو پیور آئرویدک آئلز ہیں ان کا یوز کیا گیا ہے جیسے کی کپور اس کے اندر ملائے گیا ہے دالچینی اس کے اندر یوز کی گئی ہے اس کے علاوہ لون کا یوز کیا گیا ہے منتھے کا یوز کیا گیا ہے تو اس طریقے سے لگ بگ ساتھ انگریڈینٹ اس کے اندر ملائے جاتے ہیں پیکنگ میں آپ کو کھول کر کے دکھاتا ہوں تو کچھ اس طرح کی پیکنگ میں آپ کو یہ ملتا ہے ساتھ میں کافی لمبا چھوڑا ایک لیپ لٹ آپ کو اس کے اندر دیکھنے کے لئے ملتا ہے بات کریں اس کو یوز کرنے کے طریقے کے بارے میں تو فرنٹس بلکل سمپل ہے آپ کو یہ ہے بام یا مرہم جو بھی آپ کہی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو لینا ہے اور جہاں پر بھی آپ کو چوٹ لگی ہے جہاں پر بھی آپ کو درد ہے جہاں پر بھی آپ کو کسی طرح کی پریشانی پیڑا محسوس ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے اور دھیمی دھیمی مساج آپ کو اس کی کرنی ہے سرکولر موشن کے ساتھ میں یہ ہے پوری سکن پر فیل جائے گا دھیرے دھیرے سکن کے اندر ایبزورپ ہو جائے گا اور جو درد پیڑا کی انوبوتی آپ کو ہو رہی ہے اس بام کے پریوک سے ملنے والی کرمہت کے کارنٹ اس میں کافی اچھا آرام آپ کو مل جاتا ہے بات کریں اس کی اسمیل کے بارے میں تو فرنگ جیسا کی ٹپیکل کسی بھی آئیرویتک بام اور جو پینکلر اوئنٹمنٹ سپری آدھی رہتے ہیں جیسے ان کی اسمیل ہوتی ہے لگ بگ اس سے کافی کچھ سیمیلر اس کی فرگرنس رہتی ہے مین بات یہ ہے کہ کافی سوفٹ جو ہے اس کی فیلنگ رہتی ہے اور اسکن کے اندر میں ایبزورگ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ اسٹکی فیلنگ یہ ہے اسکن کے اوپر میں نہیں دیتا ہے تو فرنگ سیہتر ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بات کریں کہ اس کو آپ کو کب اور کتنی مطرہ میں کیسے پریوک کرنا چاہیے تو کیسے پریوک کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کب پریوک کرنا ہے جب آپ کو کسی بھی طرح کا درد ہے چاہے بہت ہیوی ورک آؤٹ کرنے کے کارنٹ مسلز میں پین ہو رہا ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے اچانک سے موچ آ گئی ہے ٹکنا موڑ گیا ہے اچانک سے کوئی آگھات لگ گیا ہے جرک لگ گیا ہے اس کے کارن جو بھی پین آپ کو فیل ہوتے ہیں ان میں آرام پانے کے لیے آپ کے کسری مرم کا جو ہے یوز کر سکتے ہیں ان سب کے علاوہ اس کو دن بھر میں دو اتوہ تین بھر میکسیمم آپ کو یوز کرنا ہے بہت زیادہ قوانٹیٹی میں آپ کو اس کو نہیں لگانا ہے اب بات کریں اس کو لگانے کے بعد میں کچھ پرکوشنس کے بارے میں تو آپ کو اتنا دیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو لگا رہے ہیں تو جس بھی حصے میں آپ کو درد ہے اس کو آپ ہلکا سا کور کر کے رکھیں تاکہ ہلکی سی کرواہت ملتی رہے اور اس کے کارن درد میں آپ کو بہتر طریقے سے آرام مل جائے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ جس حصے پر آپ کو لگایا ہے وہ ڈائریکٹ ہوا یا کولنگ یا اے سی کے وینٹیلیشن کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے جس کے قارن آپ کے درد کی سمجھتے آپ اس سے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اب بات کریں کہ کب تک آپ کو اس کا یوز کرنا چاہیے تو فرینڈز کسی بھی طرح کے درد میں چاہے چوٹ کا ہو موچ کا ہو جوڑوں کا ہو اس میں آرام دینے کے لیے یہ ہے ٹیمپریری فرسٹیٹ ٹیٹمنٹ کے طور پر آپ کی ہلپ کرتا ہے اور اس کو آپ کیول فرسٹیٹ تک ہی لیمیٹیڈ رکھیں یعنی درد کی سمجھ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پروپر میڈیکیشن بھی کر رہے ہیں باقی آپ اس کو لمبے سمجھتے کی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی دکت والی بات اس کے ساتھ میں نہیں آتی ہے بات کریں اس کی پرائزنگ کے بارے میں اور اس کی پیکنگ کے بارے میں تو فرینڈز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بام میرے پاس میں ایویلیبل ہے پل ملا کر کے بارہ گرام مرم اس کے اندر ملتا ہے اس کی جو قیمت ہے سکسٹی روپیز رہتی ہے آپ کے آس پاس پرمک میڈیکل سٹور سے آئرگیتک دوائیوں کی دکان سے کچھ کرانہ پرچول کی کاؤنٹر سے بھی کبھی کبھی آپ کو یہ ایویلیبل ہو جاتا ہے اون لین بھی آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اون لین پرچیس کرنے کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو فرنڈز فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کیسری مرم کے بارے میں یہ جانکاری اور ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو پلیز آپ ویڈیو پر ایک لائک جرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واتس ایپ پر آپ شیئر جرور کر دیجئے گا آپ نے کبھی اس پروڈکٹ کیسری مرم کا یوز کیا ہے تو کیسا اس کا ریجلٹ رہا کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا آپ فیڈبیک کے طور پر کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں سب سے لاشت میں آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ چینل پرکاشت آئے گئے میرے اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن دبا کر کے نوٹیفکیشن اور پر آپ کلک کر لیجئے جس سے کہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس میں لگاتا پہنچتے رہ سکیں بہت جلدی ہی ایک اور نئی ویڈیو میں کسی نئے پروڈکٹ کی جانکاری کے ساتھ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا تب تک آپ اپنا دیان رکھئے سلکشت رہیے دھنیواد دوستو